اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام رمضان کے سائے میں آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں ڈاکٹر نسیم المدنی حفظ اللہ اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفرات پیدی حفظ اللہ آپ اس سے پہلے کی مجلس میں سمات فرما رہے تھے روزہ اور سفر کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی اس مجلس میں بھی ہم مختلف سوالات لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں اور کئی طرح کے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا لوگوں کو پریکٹیکل پیش آتے رہتے ہیں اور اس سے ان کو الجنے ہوتی ہیں ان سوالات کے تشفی بخش جوابات آج ہم شیخ سے جانیں گے اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ مسافر جو بھی ہوتا ہے اور یہ سوال بہت آتا رہتا ہے کہ بھئی روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ روزہ توڑنا زیادہ بہتر ہے پھر یہ بھی اسی زمین میں سوال آتا ہے کہ مان لیجئے کوئی کہہ دے کہ روزہ توڑنا افضل ہے یا کوئی کہہ دے کہ روزہ نہ توڑنا افضل ہے لیکن کیا اس میں کچھ کنڈیشن بھی ہیں یا مطلق افضل ہے دونوں حوالوں سے آپ سے جواب کی امید کی جاتی ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ آپ کے سوال کا اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے کہ مسافر کو ہم تین کٹیگری میں بات سکتے ہیں علماء نے حادیث کی روشنی میں مسافر کو روزہ رکھنا بہتر ہے یا توڑنا بہتر ہے یا توڑنا ضروری ہے تین کٹیگری میں باتا ہے پہلی کٹیگری ان مسافروں کی ہے جن کے لیے سفر میں کوئی مشکت نہیں ہے ایسا سفر جس میں کوئی مشکت نہ ہو جیسے کی آج کل سفر ہوتا ہے خاص طور سے فلائٹ وغیرہ کا کوئی مشکت نہیں ہوتی ہے ہم گھر سے چند کلومیٹر کی دوری پر جا کے ایرپورٹ میں فلائٹ میں سوار ہو جاتے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے خلاصہ اے کہ وہ سفر جس میں کوئی مشکت نہ ہو اور یہ سفر کرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے جی بالکل تو اگر ایسی پوزیشن ہے تو ایسے مسافر کے لیے روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے اور اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے وہ چاہے تو اس مخصد کا استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے اس کی دلیل کیا ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اکثر لوگوں نے افطار کیا اکثر صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں روزہ سے تھے اور ایک دوسرے صحابی بھی ان کے ساتھ میں غالباً وہ عبداللہ بن رواحہ ہیں کہ لوگ سفر میں تھے اور خرجنا معاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد اسفارہی فی یوم حارن حتی یدع الرجل یدہو علا رأسہی من شدت الحر وما فینا صائم الا ما کانا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ کہ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ یہ روزے سے تھے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں ہم کیا کریں اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو تو اگر ایسا سفر ہے جس میں مشقت نہیں ہے آپ بغیر مشقت کے اور یہ چیز ظاہر مختلف بھی ہو سکتی ہے لوگوں کے حالات کے اتبار سے اسی سفر میں ایک کمزور آدمی ہے ایک صحتمند آدمی ہے جو صحتمند آدمی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی کمزور کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آدمی کی اپنی کنڈیشن کے اتبار سے وہ فیصلہ کرے گا کیا مجھے مشقت ہے کی نہیں اگر اسے مشقت نہیں ہے کوئی تو اس کے لئے روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے لیکن چاہے تو توڑ سکتا ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ جو پہلی صورت آپ نے ذکر کی جس میں یہ ہے کہ افضل ہے روزہ رکھنا اس کی جو دلیل ابھی ہوئی اس میں وجہ استدلال کس طریقے اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اور صحابے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے دوسرے جو صحابے کرام تھے گرمی کی سختی تھی انہوں نے سختی کی ویسے نہیں رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پریشانی نہیں تھی اور ساتھ میں عبداللہ بن رواحہ نے بھی روزہ رکھا ایک طرف تو ہے کہ پریشانی تھی گرمی تھی اپنی روایت جو آپ نے پڑھی ہے اس لئے میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ مختلف ہوتا ہے لوگوں کے اختلاف سے وہی گرمی ایک آدمی کے لئے مشقت کا باعث ہو سکتی ہے دوسری آدمی کے لئے وہ تحمل کر سکتا ہے تو اگر تو اس طرح پھر بات ہو سکتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو تحمل ہے پریشانی بھی تو اگر پریشانی کو برداشت پریشانی ہو اور اس کو تحمل کرنا یہ دوسری چیز ہے اور ایک سامنے والے کو پریشانی ہے لیکن مجھے پریشانی نہیں ہے میں بگر کسی پریشانی کے رکھ سکتا ہوں تو میرے لئے رکھنا افضل ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ابراعن لی ذمہ ہے روزہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے بعد میں آپ کو رکھنا ہے تو آپ جتنی جلدی اس سے فارغ ہو جائے اتنا بہتر ہے اور آپ کو مشقت بھی نہیں ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا سفر جس میں آپ کو مشقت ہو رہی ہو لیکن جو ہے آپ مشکل سے وہ مشقت برداشت کر لے رہے ہو پریشانی آپ کو ہو رہی ہے اگر آپ نہ رکھتے تو آپ زیادہ آرام میں رہتے اگر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ کے لئے روزہ چھوڑنا یہ زیادہ افضل ہے روزہ رکھنا زیادہ افضل نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑے کٹھا ہے جب پاس گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی پر لوگ سایا کے ہوئے ہیں اس کی حالت دیگر ہو رہی تھی صحابی تھے وہ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ روزہ سے ہیں اور ان کی حالت خراب ہے اب حالت خراب ہے اس کا مطلب مشکت ہے جو بہت مشکت رہی ہوگی جو بہت مشکل سے وہ برداشت کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيْسَ مِنَ الْبِرْرِ اَسْسِيَامُ فِي السَّفَرْ یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے دیکھیں یہ جو روایتیں جن کا ذکر کر رہا ہوں اگر آپ اس کو الگ الگ کانسپٹ میں دیکھیں گے تو بہت سارے کنفیوزن آئیں گے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہی مسئلے کے مطالق مختلف حدیثیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو آپ بہتر نتیجے تک پہنچ سکیں گے جہاں ایک طرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور کہا کہ چاہو تو روزہ رکھو چاہو تو توڑو تو وہاں پر ان کو مشقت ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی مشقت کی حالت میں روزہ رکھنا ہے کوئی نیکی کا کام نہیں یہ روزہ توڑ لو یہ دوسری کنڈیشن ہوئی تیسری کنڈیشن آپ کو مشقت ہو رہی ہے ایسی مشقت جس کو آپ تحمل ہی نہیں کر سکتے مشقت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مشکل سے آپ برداشت کر لیے ایک ہوتا ہے نہیں آپ اگر برداشت کرنے جاؤ گے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جاؤ اگر اس طرح کی مشقت ہے جس کے تحمل کی صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے آپ نقصان میں پڑ جاؤ گے تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا واجب ہو جاتا ہے اگر ایسا سفر ہے تو ایسی مشقت ہے تو اس کے سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس طرح سے روزہ رکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبی حدیث ہے اس کا میں محل شاہد ذکر کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولائکالعصہ یہ لوگ نافرمان ہیں تو اگر ایسی مشقت ہے جس کا تحمل اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیں گے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا واجب ہے تو گویا یہ تین کنڈیشن ہوئی ایک کنڈیشن ہے جس میں روزہ توڑنا افضل ہے ایک کنڈیشن ہے جس میں روزہ رکھنا افضل ہے اور ایک کنڈیشن ہے جس میں روزہ توڑنا واجب ہے کیا کوئی چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے جس میں مطلب سوا ہو برابر ہو رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو رکھنا دیکھئے جو دو صورتیں ہم نے ذکر کی ان میں تو وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو ایک فیکٹر اور ہوتا ہے مشقت کے علاوہ وہ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے سال کے بیچ میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تھوڑی مشقت تو ہے روزہ رکھنے میں لیکن سب لوگ رکھ لیں تو میں رکھ لے جاؤں گا اور بیچ سال میں کہیں روزہ رکھنا میرے لیے تنہا روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا یا جیسے مان لیجے کبھی سردی کا موسم ہے تو ذرا سا اس کو مشقت ہے لیکن ذرا سا کم ہے لیکن پھر اور دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا تو ہم ایسے شخص کے لیے بول سکتے ہیں کہ اس کو افضل ہے افضل ہے کہ ابھی رکھ لے اس کے لیے آسان ہے تھنڈی میں روزہ پڑا ہوا ہے تو ابھی رکھ لے بھلے خفر میں ہو کیونکہ یہ تجربہ بہت ہے جس کا چھوٹ جاتا ہے ایک بار پھر وہ تاکر بزرنے میں بھی روزہ نہیں رکھ پا یہ جو تینوں صورتوں میں جو ہم نے قیود کا کچھ ذکر کیا جو کی علماء نے ان حدیثے سے ہاں استمباد کیا ہے آپ چاہے تھنڈی کے مسئلے کو لیں گرمی کے گرمی کے مسئلے میں بھی ہو سکتا ہے سفر میں کچھ ایسے حالات آپ کو پیش آ رہے ہوں کہ آپ کو مشکت ہو سکتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ تھنڈی ہے اور دن چھوٹا ہے تو مشکت نہ ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس فیکٹر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے جزاک اللہ خیر اسی سلسلے میں جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ مسافر سفر میں روزہ توڑ سکتا ہے جو بھی صورتیں ہیں تمام صورتوں میں جب وہ روزہ توڑتا ہے تو اب قضاء کرنے کا مسئلہ آتا ہے اب وہ قضاء کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے کرنا ہے تو کب کرنا ہے کتنی تاخیر کر سکتا ہے یہ سارے مسائل یہ مسئلہ نہ صرف یہ کی مسافر کے بارے میں ہے بلکہ جو اور دیگر اصحاب آدار ہیں ان میں بھی انشاءاللہ آئے گا تو اس لئے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے جو روزہ آپ نے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر چھوڑا ہے جب وہ عذر زائل ہو جائے گا تو آپ کو اس روزے کا قضاء کرنا ہوگا جتنے ایام آپ نے چھوڑے ہیں جب رمضان گزر جائے گا تو اتنے ایام آپ کو قضاء کرنے ہوں گے اب کب کرنے ہوں گے یہ سوال ہے کیا رمضان گزرتے ہی فوراں آپ کو قضاء کرنا واجب ہے یا آپ تھوڑا لیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں صحیح بات یہ ہے قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے جس میں رخصت کا ذکر ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَإِدَّتُمْ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ یہاں مطلق طور سے کہا گیا ہے کہ دوسرے ایام میں اس کا قضاء کر سکتا ہے یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فوراں رمضان کے بعد آپ کو قضاء کرنا ہے آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ دوسرے ایام میں آپ قضاء کر سکتے ہیں اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف حدیث ہے کہ رمضان کے ان کے جو روزیں چھوٹتے تھے ماہواری کی وجہ سے ان کا بیان ہے کہ اگلا شابان آ جاتا تھا اور میں وہ روزیں نہیں رکھ پاتی تھی پھر شابان میں میں وہ روزیں رکھتی تھی پورے سال تک وہ اس کو مؤخر کر کے رکھتی تھی اگر دوسرا سال چالو ہو جائے جی تو آپ کو جو محلت ہے وہ اگلا رمضان آنے تک ہے جو آپ کو محلت ہے وہ اگلا رمضان آنے تک ہے اگر اگلا رمضان آنے تک آپ نے بغیر کسی عذر کے اس کے بعد مؤخر کیا تو نہیں مانا جائے گا تو نہیں مانے جانے کی بات نہیں ہے آپ گنے گار ہیں بغیر عذر کے مان لیجئے آپ نے رمضان میں کچھ روزیں چھوڑے کسی عذر کی بنیاد پر سفر میں تھے آپ نے ایک دو روزیں چھوڑے اس کے بعد جیسے رمضان گزرا آپ بیمار ہو گئے یا آپ کی ایسی حالت ہو گئی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا پورے سال آپ سفر ہی میں ہیں تو عذر موجود ہے تو گویا کہ آپ نے عذر کی وجہ سے تاخیر اتنی کی کی دوسرا رمضان آ گیا جی لیکن عذر نہیں ہے اگر بغیر عذر کے آپ نے اتنی تاخیر کی کی اگلا رمضان آ گیا تو آپ گنے گار ہیں آپ کو سب سے پہلے توبہ اور استقفار کرنا چاہیے اور جب وہ گنے گار ہونی کی کیا تعلیل ہے حضرت عائشہ علیہ دی جی بالکل اس میں تو تحدید نہیں ہے اس میں وہ اپنا معمول بیان کر رہی ہے دیکھئے اس کے بعد وہ اگلا رمضان آ گیا اس کے بعد اگلا رمضان آ گیا وہ آخری حد ہے وہ آپ آرڈر ہیں تب ہی ذکر کیا جو حضرت عائشہ کیا دی اس میں تو صرف ان کا عمل وضاء آ گیا حضرت عائشہ اگلے رمضان تک قضاء کر لیتی تھی اگلے رمضان وہ دوسرا جو ہے آپ کے اوپر وضاء واجب ہو گیا تو وہ آخری حد ہے آپ کے لئے اس کے بعد بھی اگر آپ نے موخر کیا ہوا ہے بغیر عذر کے تو آپ گنہ گاہ ہوئے ہیں یعنی اشکال شیف کو یہ ہے کہ وہ اپنا عمل بتا رہی ہیں یا اس میں شریعت کا حکم بھی بیان ہو رہا ہے اس میں شریعت کا حکم بھی ہے گویا کہ وہ جس نے بھی روزہ چھوڑا ہے عذر کی بنیاد پر وہ اس کے لئے آخری حد ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ تو آپ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں جب اگلا رمضان آ گیا تو اس نے روزے وہاں تک موخر کر رکھے یہ اپنے انڈوزوں کا قضا کرے گا وہی بات تو چل رہی تھی جی ان کا قضا کرے گا اگلے رمضان گنہ گار ہوگا اور قضا کرے گا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فدیہ بھی دے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ صرف قضا کرے گا فدیہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے جی اچھا اسی میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسافر نے سفر میں روزہ افطار کیا اب اس نے ارادہ بنایا کہ اس کو قضا کرنا ہے اب سال ابھی ختم بھی نہیں ہوا اس کو موقع تو ہے یہ محلت ہے سال بر میں کبھی بھی قضا کرے لیکن قضا کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی تو وہ مقصر مانا جائے گا اگر اس کی وفات اور جو رمضان گزرا ہے اس کے بیچ میں اس کو اتنی محلت ملی تھی کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا اور کوئی عذر نہیں تھا مالی جی ہو سکتا ہے وہ بیمار چلا ہو مسلسل ایک مہینے تک بیمار تھا پھر وفات ہو گئی رمضان کے بعد جیسے شوال شروع ہوا وہ بیمار ہو گیا ایک مہینے تک بیمار تھا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو گویا کہ وہ معذور تھا اس کو موقع ہی نہیں ملا موقع ہی نہیں ملا لیکن اگر کسی کو موقع ملا اور اس نے نہیں رکھا اور اس کی وفات ہو گئی تو اس نے تقصیر کیا کوتا ہی کیا اس نے کوتا ہی کی اب ایسی صورت میں اس کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے مصطاب ہے کہ اس کی طرف سے لیکن اگر جو ابھی آپ نے بتایا کہ رمضان ختم ہوا شوال چالو ہو گیا اب وہی سے وہ بیمار ہو گیا مثلا اور شوال ختم ہوتے ہوتے اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو جو روزہ اس نے چھوڑا تھا وہ روزے کا کیا مسئلہ ہو وہ واضح نہیں ہوا کچھ نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں یعنی اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی ختم ہے نہ تو وہ گنہگار ہے مافوان ہو ہے نہ تو کسی کو رکھنا ہے اس کے اولیاء کو رکھنا ہے وہ روزہ اس پر گویا کی فرض ہی نہیں ہوا کچھ نہیں ہے لیکن اگر بغیر روز رکھے ایسے تاخیر کیا تو اس کے اولیاء کے لئے مصطاب ہے کہ اس کا روزہ رکھیں اس کا فدیاء نہیں دیں گے اس کی دلیل ہے یہیں پھر ایک سوال پیدا ہو رہا اسی میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اولیاء جو بھی ہیں اس کی طرف سے اس کے روزے کی قضا کریں گے اس کے انتقال کے بعد تو اب ایک اصول شریعت کہاتا ہے کہ جو بدنی عبادتیں ہیں وہ جو ہے یہ آپ نے ایک دوسرا لمبا موضوع چھیڑ دیا اشارے میں اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ بدنی عبادتوں میں نیابت جائز نہیں ہے جو مالی عبادتیں ہیں ان میں نیابت جائز ہے اس کی دلیلیں ہیں نیابت یعنی ان کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے کسی دوسرے کا کرنا تو بدنی عبادت میں اصل یہ ہے کہ نیابت جائز نہیں ہے اللہ اللہ مستثنیہ جس کی استثنہ شریعت میں آگئی ہے اس میں جائز ہے جیسے روزے کے بارے میں نص باقاعدہ آگیا کہ یہ جائز ہے اسی طرح سے حج کا مسئلہ ہے حالانکہ حج مالی اور بدنی دونوں عبادتیں اس میں ملی ہوئی ہیں جس کا استثنہ آگیا وہ جائز ہے اچھا ایک ناملہ یہ بھی آتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل پرہ مہینہ سفر میں رہتے ہیں جگہ نہیں ٹک رہے ہیں تو کیا اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پورا مہینہ پورا مہینہ کیا پورا مہینہ کا جا کرے گا اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ سفر میں گزر گیا تو جب وہ موقع سفر کرے گا لیکن جو کچھ لوگ ایسے جیسے بتا رہے ہیں بھی کہ وہ مستقل سفر والا کام ہی ہے جیسے مالجہ ٹرین ہے اب ٹرین میں کوئی موظف ہے اب اس کی برابر ڈیوٹی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ کوئی اگر ایسا انسان ہے یہ مسئلہ پرانے زمانے میں بھی پیش آتا تھا کچھ ایسے لوگ تھے جسے کشتیوں سے جو سفر کرتے تھے مالجہ برداری کا برداری اب برابر سفر ہی میں وہ کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے گئے پھر وہ آپس آئے پھر گئے تو کہتے کہ وہ جہاں پر ہے وہ اس کی اقامت مال لی جائے گی یعنی کشتی ہی اس کی اقامت کی جگہ ہے اچھا ایک مسئلہ اور آتا ہے اکثر میرے خیال سے پہلی پوچھ لینا چاہیے تھا مجھ کو کہ جیسے سفر کا ارادہ ہے بندے کا ٹکٹ ہے اس کی مال لی جائے کی اثر کی ٹکٹ ہے اور وہ فجر واد اٹھا تو اس کی نیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی کیونکہ وہ سفر کے لیے جانے والے ہیں تو کیا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کھا سکتا ہے گھر میں صحیح بات یہ ہے کی کھا سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ صحیح بات یہ ہے تو گویا کی مسئلے میں اختلاف موجود ہے صحیح بات یہ ہے کی کھا سکتا ہے یہیں ایک بات اور یہیں پیدا ہوتی ہے اسی قبیل کی جیسا کہ یہ بھی ذکر کیا کیونکہ مسافر ہے اور سفر سے لوٹا اب جب سفر سے لوٹ کے آیا تو دن کا باقی حصہ گھر میں گزرے گا بارہ بجے آ گیا گھر پہ بارہ بجے کے بعد والا حصہ گھر میں گزرے گا اتنا سفر میں گزرے گا تو وہ کیا عذر ختم تو ہو چکا تو اب کیا کرے گا نہیں اب اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے یہ میں نے کسی مجلس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر زوال المانے ہے تجدد الحکم نہیں ہے تو زوال المانے سے دوبارہ وہ روزہ نہیں ہے ابھی سفر ہی میں فلائٹ والا مسئلہ بہت آتا ہے لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں روزہ کب شروع کرے اور کب افطار کرے کیونکہ فلائٹ کی وجہ سے کچھ دیگر مسئلہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے اس میں مسئلہ ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں ہیں ابھی ہمارا روزہ شروع ہوا ہم چاہے تو سفر کرتے وقت ہی ہم افطار کر لیں اب ہم جب فلائٹ میں ہیں جہاں جا رہے ہیں فلائٹ ہماری مالیگی پچھم کی طرف جا رہی ہے ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں افطار نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں مشکر نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم افضل پر عمل کریں ہماری فلائٹ جیسے جیسے پچھم جائے گی دن ہمارا بڑا ہوتا جائے گا یہ خود میرے ساتھ پیش آ چکا ہے دو تین گھنٹہ کا دن جو ہے لمبا ہو گیا اور گرمی کا موسم بھی تا تو دن لمبا ہوتا جائے گا آپ سعودیہ جائیں دھائی گھنٹے آپ کا دن لمبا ہو جائے گا تو آپ کو اس وقت تک نہیں افطاری کرنی ہے اس سفر میں جب تک کی سورج غروب نہ ہو جائے جہاں آپ فلائٹ میں جہاں پر پہنچیں گے جہاں سورج غروب ہوگا وہاں پر افطار کریں گے اچھا افطار کرنے کے بعد فلائٹ میں سوار ہوا افطار کرنے کے بعد سورج دیکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کی اس کا روزہ پورا ہو چکا ہے ایسا ہو سکتا ہے افطار کر کے آپ فورت فلائٹ میں بیٹھے یا آپ جس وقت فلائٹ میں سوار ہوئے اس وقت جو ہے وقت ہو گیا آپ نے افتار کیا اب فلائٹ اوپر گئی ظاہر ہے جب بہت اوپر جائے گی فلائٹ تو وہاں سے سورج دکھ سکتا ہے کیونکہ افتار تو ہمیں اس وقت کرنا ہے جب سورج اوجھل ہو جائے ہمیں نظروں سے اور اوپر جانے کے بعد سورج دکھ سکتا ہے اگر سورج دکھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے سفر میں جو خاص طور پر جو لمبی مسافت کا سفر ہوتا ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مان لی جی کسی نے رمضان شروع کیا سعودی عرب میں اور اس کے بعد بیچ رمضان میں وہ آ گیا ہندوستان تو اس نے جب شروع کیا تھا وہاں پر وہاں ایک دن پہلے چاند دکھا تھا تو اس نے وہی سے روزہ رکھنا شروع کیا اور یہاں پر جب وہ آیا تو رمضان ہو گیا تیس دن کا تو اب اگر وہ یہاں کے حساب سے تیس دن تک اس کو روزہ رکھنا واجب ہے اس لئے کہ مہینہ تیس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے یعنی یہاں کا جو آخری دن ہوگا اس کے لئے ایک تیس دن روزہ ہو گیا ہے وہ افطار کر لے گا لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے تاکہ اختلاف اور انتصال افطار کرنا واجب ہے یا نہیں رمضان کی نیت کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتا یہ بھی صورت پیش آ سکتی ہے کہ کسی نے کسی ملک کا سفر کیا روزہ رکھ کے سفر کیا وہاں گیا تو ابھی روزہ کا ابھی ہوا ہے ہی نہیں وہاں ابھی روزہ شروع ہی نہیں اور یہاں روزہ سے تھا ایسا ہو سکتا ہے کیوں ایسا نہیں ممکن ہے جیسے یہاں پر چاند وہاں جو ہے اگر کہیں چاند پہلے ہوتا ہے جیسے ہاں سعودیہ میں وہاں سے ہندوستان آئے یہاں پر رمضان نہیں ہے یہاں افطار کر سکتا ہے یہاں کے لحاظ سے کرے گا دیکھیں اس میں قائدہ یہ یاد رکھئے وہ جہاں پر ہے چاہے افطار کا معاملہ ہو یا روزہ رکھنے کا معاملہ ہو جہاں پر ہے اس کا اعتبار ہوگا یہاں تک کہ آپ اگر وہ فلائٹ میں ہے تو تلوے فجر جس وقت ہو رہا ہے تو اس جگہ کا اعتبار ہوگا وہاں پر تلوے فجر ہو رہا ہے کی نہیں ناظرین ایک بہت ہی اہم سوال ہے ہمارے پاس اور وہ سوال ہم فضیلت الشیخ صرف رات پیدیہ فیدہ اللہ سے کرنا ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ رہتا ہے اور وہاں روزے سے ہے اب اس نے کسی دوسری جگہ کا سفر کیا جب وہ دوسری جگہ پہنچتا ہے تو وہاں عید ہوتی ہے اور اس کے روزے جو ہے 28 روزے ہو پا رہے ہیں تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے شک اس سلسلے میں آپ سے وضاحت درکار ہے کہ اگر اس کے 28 روزے ہو پا رہے ہیں تو اب وہ کیا کرے گا یعنی یہاں صورتحالیوں بنتی ہے جیسے کسی نے انڈیا میں چاند کر کے روزہ رکھنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا تو کیونکہ وہاں چاند ایک دن پہلے دکھ چکا تھا تو وہاں اگر 29 روزہ ہوا تو اس کے قل ملا کر کے 28 روزے ہوں گے تو قرآن کی جو آیت ہے اس میں کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ مہینے کا روزہ رکھے یا ایام مہدودات جو ایک متعین ہے کہ مہینہ جو ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے 28 کا تو مہینہ نہیں ہوتا اور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ایک مہینے کا روزہ رکھیں عدت من ایام نخر سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دن پورے کرنے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر اس نے 28 دن روزہ رکھیں تو اس کا ایک دن کا روزہ باقی ہے اب وہ تو رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو وہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کی قضا کرے گا شیخ صرف راز حفظ اللہ نے جو یہ بات ابھی ذکر کی کہ وہ قضا کرے گا یہاں پر مزید آپ سے وضاحت چاہوں گا اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی میں یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ جیسے وہ روایت جو آپ نے پیش کی کہ افتار اس وقت لوگ افتار کریں اور قربانی طب جب وہاں لوگ تعید کر رہے ہیں تو اس میں تطویق تھوڑا سا سنجھا ہے جی بلکل شیخ کی بات بلکل صحیح ہے میں بلکل متفقق شیخ سے اور ان کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے وہ اس طرح سے کہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ اگر اس کا اٹھائیس ہی روزہ پورا ہو رہا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مہینے کا روزہ نہیں رکھا اور ہجری کلنڈر میں اٹھائیس دن کا مہینہ نہیں ہوتا ہے اور ہم سے ایک مہینے کا روزہ مطلوب ہے اور اس نے اٹھائیس دن کا روزہ رکھا ہے اب وہ جس دن وہاں کے لوگ عید کر رہے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے اس دن تو روزہ رکھ نہیں سکتا اب ظاہر ہے اس دن وہ لوگوں کے ساتھ عید منائے گا لوگ فطر کر رہے ہیں عید الفطر منا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اس کا عید الفطر منانا واجب ہے اس دن روزہ رکھ نہیں سکتا اور اس کا اٹھائیس ہی ادھر پورا ہوا ہے ظاہر ہے اب مہینہ پورا کرنے کے لیے اس کو گویا عید ان کے ساتھ منا لے گا اور اس کے بعد میں پھر اس کی قضا کرے گا جی جزاکاللہ خیر ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ روزہ اور سفر کے حوالے سے مختلف طرح کے سوالات پر تشفی بخص جوابات ہمیں ملے اسی طریقے سے انشاءاللہ جن لوگوں کو روزہ توڑنا جائز ہے اس کا ہی پہلی قصد جیسا کہ ہم نے سمات کیا اسی طریقے سے اور بھی قصدیں اس تلسلے کی آئیں گی جن میں ہم یہ جانیں گے کہ روزہ کن کن لوگوں کے لیے توڑنا جائز ہے اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روزہ توڑنے کا عذر ہے انشاءاللہ یہ ساری قصدیں بہت ہی اہم ہوں گی اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوں گی معلومات سے بھری ہوئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے بابرکت بنایا اور ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی